بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میت کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے پر منت ایک سے تین لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں بداؤڈ انویسمنٹ کمانا چاہتے ہیں آج تک کبھی بھی سمجھ نہیں آئے کہ کہاں سے اپنا کام سٹارٹ کریں اور کہاں سے کس جگہ سے اپنی اونلین ارننگ کی جرننگ کو سٹارٹ کریں کافی ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں کافی سارے پلیٹ فارمز ویزٹ کر چکے ہیں کام کر چکے ہیں لیکن کنفیوز ہیں کہ کدھر سے آپ اپنا اونلین ارننگ کا جو فرس ٹیپ ہے وہ سٹارٹ کریں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو طریقہ کار سمجھاؤں گا اس میں آپ کو کسی بھی چیز کے ضرورت نہیں ہوگی صرف آپ سے ایک ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی وہ ہوگی آپ کا موبائل آنلین ارننگ کے لیے سوٹے بن ہوگا اگر آپ کے موبائل فون پر کیمرہ موجود ہے تو اگر آپ کیمرے والا موبائل یوز کرتے ہیں اس کے استعمال سے ارننگ کرنی ہوگی اور ارننگ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ویڈیوز کریئٹ کریں گے کانٹینٹ کریئٹ کریں گے آپ سمپل وہ چیزیں کریئٹ کریں گے جو ڈیلی بیسس پہ آر لیڈی آپ وہ چیزیں کیپچر کر کے اپنی گیلری میں لکھ رکھتے ہیں واتس ایپ سٹیٹس لگاتی ہیں اس کے بعد ان کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح کی بیسک سی چیزیں ہوگی آن لین پکچر سیلنگ کا کام ہوگا اور آپ نے کسی بھی قسم کی کسی بھی جگہ جا کے منت نہیں کرنی ہوگی کہ میری پکچر لے لیں کچھ بھی آپ نے ڈیلی بیسس پہ کچھ پکچرز کو کیپچر کرنا ہوگا اور اس کے بعد ان کو اپلوڈ کر دینا ہوگا باقی جو طریقہ کار ہوگا وہ آسان سے آسان الفاظ میں آگے میں شارٹ سے شارٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو چلیے سکرین پہ چل کے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے وڈیو کو لائک کرنا مطبولیے گا جیتا دوستو ہم آ چکے ہیں سسٹم سکرین کی اوپر آج کا طریقہ کار آگے سمجھانے سے پہلے میں نے چار فوٹوز کلک کی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کے فوٹوز سے پوری زندگی ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں اس طرح کے فوٹوز کلک کر کے سب سے پہلے میں ان کو اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ پکچر چیک کر لیں جو آپ کے سامنے ہیں آپ اس پکچر کو چیک کر سکتے ہیں اب ایک تو یہ پکچر میں نے کریئٹ کی ہے کلک کی ہے اس کے بعد سیکنڈ پکچر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رنڈم لی نارمل پکچرز ہیں جو کہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اب یہ ایک نارمل سا گملہ ہے اس کی میں نے پکچر کلک کی ہے اس کے بعد ایک فلاور ہے آپ سب کے گھر میں آس پاس کئی نہ کئی فلاورز پھول لگے ہوتی ہیں ایک یہ پکچر میں نے کلک کی ہے اور اس کے بعد لاسٹ پکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اگزمپل کے لیے کہ میں نے کون سی پکچرز کلک کی ہیں ایک یہ پکچر میں نے کلک کی ہے اب اس طرح کے فوٹوز سے آپ لاکھوں ڈالر ہزاروں ڈالر پاکستانی لاکھوں پر کیسے کما سکتے ہیں ہم اس بارے میں بات کریں گے سو میں آتا ہوں اپنے انٹرفیس کی طرف اور شروع کرتا ہوں اپنے ٹاپک کو سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں جانا ہے اس لنک کی اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا چار اس میں چیزیں ہوں گی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریئٹ یہاں پہ ہائی کوالٹی ایمیجز آپ چیک کر سکتے ہیں سبمیٹ کریں گے گیٹ پیڈ ہوں گے اور ریفر بھی کر سکتے ہیں سمپلی آپ جو پکچرز اپلوڈ کریں گے وہ پکچرز جو جو بندہ ڈاؤنلوڈ کرے گا وہ آپ کو پیسہ پے کرے گا اوپر آپ کمپنی کا نیم چیک کر سکتے ہیں کہ شیٹر سٹاک پوری دنیا میں اس کی ڈیٹیل ہے پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چیک کر لیں تو ورلڈ وائس اس کے سروسز کام کر رہی ہیں سب سے پہلے تو جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو کورڈر پہ آپ کو سائن اپ اور لاغ ان کے دو آپشن دیکھنے کو ملیں گے آپ نے سائن اپ کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا ریجسٹریشن انٹرفیس آ جائے گا ریجسٹریشن انٹرفیس کی بات کیجئے تو آسان سا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوین دی کمیونٹی اینڈ سٹارٹ سیلنگ ان سیکنڈ حلو نیم آپ نے لکھنا ہے ڈسپلی نیم لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے پاسپر لکھنا ہے ای ایگری کی اوپر کلک کرنا ہے کلیریفائی Dat اس کے بعد نیکسٹ اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی کریئٹ ہو جائے گا سو اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے واپس اس انٹرفیس کی اوپر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کورنر پہ سائن اپ کے ساتھ لاؤگ ان کا سیکشن ہے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی لاغن ڈیٹیلز آ جائیں گی سب سے پہلے وہ ایمیل یوز کریں جس پہ آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے پاسپرڈ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سائن ان کی اوپر کلک کر دینا ہے اس کی اوپر کلک کرتے ہی آپ کا اکاؤنٹ سکسفلی لاغن ہو جائے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس شو کر دیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نات سب میٹڈ پینڈنگ اپروول وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں اب ایک چیز کا آپ کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ وہی پکچر اکسپٹیبل ہوں گی جو آپ نے اپنے موبائل فون کے کیمرے سے کلک کیوں گی اگر آپ کھانے پینے کی کرتے ہیں چائے کی کریں کھانے پینے کی کریں روٹی سالن کی کریں جو دل کرتے کریں آپ کے پاس بائیک ہے اس کی کریں نیچر کی کریں درختوں کی کریں جو بھی دل کرتے ہیں بس اچھے سے کلک کر کے آپ نے ان کو اپلیڈ کرنا ہے اب میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے پکچر اپلوڈ کرنے کا طریقہ اس کے بعد میں ایکسپلین کروں گا پیسے نکلوانے کا اور کمانے کا پروسس کیا ہوگا سب سے پہلے کورنر پہ آپ چیک رہیں یہاں پہ آپ کو ایک ہوم اور ارننگز کا آپشن دیکھنے کو مل جگہ آپ جب اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کی ارننگ ڈیٹیلز آ جائیں گی نیچے آ کے سب سے پہلا ٹیکس سینٹر کا آپشن ہوگا آپ اس کی اوپر کلک کر دیں اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز آ جائیں گی یور ٹیکس پروفائل پہ آنے کے بعد یو ایس ٹیکس یہاں پہ آپ نے نو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ انڈویجول آپ نے کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ اس کے بعد میلنگ انڈریس بات کی جیت میں نے سیمپل یہاں پہ سیٹی لکھ دیا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے اسلام آباد آپ اپنے شہر کا نام لکھیں کنٹری پاکستان یہاں پہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لکھیں نیچے ایکسیل نمبر ایڈ کریں سیو پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبمٹ ای نیو ٹیکس فارم کا اپشن آ رہا ہے یہ چیز آپ کی کلیر ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپلوڈنگ کا پروسس سٹارٹ اپلوڈنگ کا پروسس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ پورٹ فولیو کی اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس میں سے آپ کو ایک سبمٹ کانٹنٹ کا اپشن دیکھنے کو ملے گا آپ اس کی اوپر کلک کر دیں اس کی اوپر جب آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک اپلوڈ کا اپشن آ جائے گا جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کا اپشن دیکھنے کو مل چکا ہے اب یہاں سے میں اپلوڈ کی اوپر جب کلک کروں گا تو اس پہ کلک کرتے ہی میں یہاں سے سیدھا گیلری میں آ جائوں گا گیلری پہ آنے کے بعد میرے سامنے وہ پکچر آ جائیں گی جو میں نے کلک کی تھی یہاں سے میں کسی ایک پکچر کو چوز کرتا ہوں ایکزمپل کے طور پر اس کو تو میں اس کے اوپن کی اوپر کلک کر دیتا ہوں جب میں اس کے اوپن کی اوپر کلک کروں گا تو یہ پکچر یہاں پر اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0% ہے یہاں پر اس کی اپلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلوڈ کمپلیٹ یہاں پہ یہ اپلوڈ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں سے میں اس کو کراس کرتا ہوں اس کو کراس کرنے کے بعد ایک دفعہ میں اس کو ریفریش بھی کر دیتا ہوں سو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے پیکچرز کو اپلوڈ کر دیا ہے جیسے میں نے آپ کو اپلوڈ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا آپ نے اس طرح سے پیکچرز کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد جیسے اپلوڈ ہو جائے گی کورنر پر اپلوڈ کا اپشن ہے اگر میں اس اپلوڈ کے اپشن کی اوپر کلک کرتا ہوں یہاں سے سمپلی آپ کی جو پکچرز ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہوں گی آپ نے سمپلی جیسا اپلوڈ کی تھی اس طرح سے اپلوڈ کرنی ہے جب آپ کی پکچر اپلوڈ ہو جائے گی تو یہاں سے میں تھوڑا بیک آتا ہوں بیک آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو اپلوڈ پکچرز ہیں وہ ہمارے شاملیں شو کر دی جائیں گی ایک دو تین اب یہاں سے ایک ہماری پینڈنگ پکچر آ رہی ہے اب یہ پینڈنگ پکچر کیوں ہے کس وجہ سے ہے میں اس بارے میں بات کروں گا سب سے پہلے تو آپ نے جب اپلوڈ کرنی ہے تو سب میٹ کے آپشن پہ آپ کی پکچر سب سے پہلے نمبر پہ اپلوڈ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ایک ایمیج کو سلیکٹ کرنا ہے جب آپ ایک ایمیج کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ اس پکچر کی ڈیٹیل آ جائیں گے اس میں آپ نے یہاں پہ فوٹو ہے یہاں پہ یوزیج کمرشل ہے ایڈیٹریل ہے یہاں پہ کمرشل بھی یوز کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ سمپلی یہاں سے ایک چیز سلیکٹ کریں میں کمرشل سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد ڈسکپشن کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ نے پانچ الفاظ لکھنے ہوں گے ایگزمپل کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ریڈ یہاں پہ میں ایک دفعہ ویڈیو کو سٹاپ کر یہ سارا کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ یہاں پہ میں پٹ کرتا ہوں سو یہاں پہ میں نے اس کا جو ڈاٹا ہے وہ یہاں پہ انٹر کر لیا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی ڈسکپشن ایڈ کر لیا ہے جو کہ اس کی ڈیٹیل ہے ریڈڈ وائٹ روز ہے پیچھے بلیک روزز ہیں اس کا بیک گرونڈ ہے اس کے بعد نیچے کٹیگری وان کی بات کیجئے تو یہاں سے آپ نے کٹیگری سلیکٹ کرنی ہے اب آپ کا فوڈ سے ریلیٹڈ ہے جس چیز سے بھی ریلیٹڈ ہے آپ نے وہ کٹیگری یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہوگی ایگزمپل کے طور پہ یہ کٹیگری آتی ہے فلاورز کی نیچر سے ریلیٹڈ تو یہاں سے میں نیچر سلیکٹ کر دوں گا ایگزمپل کے طور پہ میں یہاں سے ملٹیپل پکچر کو سلیکٹ کروں گا تو اس طرح سے ملٹیپل آپشنز آ جائیں گے ایک کے کروں گا تو ایک ہوگی اس طرح سے آپ نے کٹیگری سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے ٹیکز ہوں گے ٹیکز کے بعد کیا کیجئے تو یہاں سے میں بیک کرونڈ اس کے علاوہ بیوٹی فل یہاں سے بیوٹی یہاں سے بلومنگ فلاورز ہے اس کے علاوہ اس طرح سے یہاں پہ ان فلاورز کی جو ٹیکز کی ڈیٹیل ہے میں ان کو سلیکٹ کرتا جاتا ہوں یہاں پہ گارڈننگ ہے گرین ہے اس کے ہوم گرین آپ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ ٹیکس پٹ کرنے ہوں گے کلک کریں گے پلاس کی اوپر یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے سبمیٹ کا آپشن ہوگا آپ سبمیٹ کی اوپر کلک کر دیں گے جب آپ یہاں پہ سبمیٹ کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کی یہ پکچر سبمیٹ ہو جائے گی ان شیٹر سٹاک کی کمپنی کو سین کیا ہوتا ہے میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن کر لیتا ہوں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شیٹر سٹاک کا جو مین اوفیشل ویبسٹ کا انٹر فیس ہے وہ اوپن کیا ہے اور وہاں پہ میں انہیں ایک فلاور کی پکچر سلیکٹ کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بندے نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پکچر جو ہے دس جو پکچرز ہیں وہ ہمیں اس ڈسکرپشن کی دو اشاریہ نوے ڈالر میں ملیں گی یہاں پہ پر ایمیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پکچر ہمیں پر پکچر جو ہے وہ ہمیں دو اشاریہ نوے جو کہ پاکستانی چھے سور پر بنتے ہیں اتنے کی یہ پکچر ہمیں مل رہی ہے یہ والی اور جو ہم نے پکچرز اپلوڈ کی ہیں ان کا بھی آپ ڈیٹیل اور کرائیٹیریا چیک کر سکتے ہیں اس سے اچھی ہم نے بنائی ہوئی ہے اگر ہم یہاں پہ پار ایمیج کی بات کیجئے تو ڈیمانڈ ایمیج کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی پکچر چاہیے تو پھر ہمیں یہاں پہ پیک کرنے ہوں گے اس کے یو ایس گیارہ ڈالر ایک پکچر کے پیک کرنے ہوں گے اسی طریقے سے جو ہم نے پکچرز اپلوڈ کی ہیں ان کو جب کوئی بندہ یہاں پہ آکے شٹر سٹاک کی مین سائٹ پہ سرچ کرے گا ان فوٹوز پہ جائے گا تو وہ وہاں سے جب ان فوٹوز کو خاصل کرے گا تو وہ لائف ٹائم اپلوڈ ہو جائیں گے لائف ٹائم جب بھی کوئی بندہ بائک کرے گا تو وہاں پہ اس کو وہ پیسے پیگ کرنے پڑیں گے اب یہاں پہ آپ کا جو پینڈنگ کانٹنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ چکا ہے اس طرح سے اپروو ہونے کے بعد یہ جو پکچرز ہوں گی یہ آگے آپ کی اپڈٹ کر دی جائیں گی اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ پیمنٹ کیسے لے سکتے ہیں اور کتنے اور کون کون سے طریقوں سے لے سکتے ہیں اور منیمم پیمنٹ کتنی ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ کی بات کیجئے تو you will see payout history once you reach the minimum payout amount یہاں پہ اگر آپ تو پیپال کے اندر پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی جو منیمم پیمنٹ ہے وہ پچیس ڈالر ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ سکرل پیپال تو پاکستان میں available نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں لیکن سکرل پاکستان میں available ہے سکرل سے آپ پاکستانی بینک اور جیس کیش میں پیسے لے سکتے ہیں آپ سکرل کے اندر پیمنٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی منیمم 25 ڈالر کی ہوگی اور جو 500 ڈالر ہوں گے وہ آپ کی جو میکسیمم پیمنٹ ہوگی وہ 500 ڈالر کی آپ کی ہو جائے گی نیچے اگر آپ تو اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں منیمم پی اوٹ اپنی مرضی سے تو آپ اکاؤنٹ سٹنگ کی اوپر کلک کر دیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ آگے پیمنٹ ڈیٹیل انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیچے اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں پی اوٹ انفرمیشن پیمنٹ آئی ڈی کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی اوٹ میتھڈ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے پاکستان میں easily available ہے میں خود اس کو use کرتا ہوں اور سکریل بھی available ہے خیر آپ پائنئر کو use کریں یہ سب سے best ہے اور اس کے جو پیمنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی کافی کام میں منیمم پیمنٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ edit کر سکتے ہیں edit کی بات کیجئے تو اگر تو میں یہاں پہ منیمم پیمنٹ example کے طور پہ 10 ڈالر کرتا ہوں تو میں اس کا منیمم جو ہے وہ change کر سکتا ہوں نیچے image licensing آپ yes کر دیں footage licensing yes کر دیں data licensing yes کر دیں اس کے بعد save کی اوپر کلک کر دیں اور یہاں سے جو پیمنٹ information ہے make payments to یہاں پہ آپ کلک کریں گے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیں گے اس کے بعد جب آپ کی پیمنٹ جو منیمم آپ نے select کیا ہوگا اتنی ہوگی تو آپ کے اکاؤنٹ میں send کر دی جائے گی تو یہ تھا سارا طریقہ کار shutter star کا جو کہ میں آسان سے آسان طریقے اور الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا مکمل طریقہ کار سمجھا چکا ہے پھر بھی کوئی بھی آپ کا سوال یا question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے next video ملکات ہوگی اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ اللہ نکبان